اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہیں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نخالہ ناظرین پاکستان تحریک اصاف کی حکومت ہے اس حکومت کو پاکستان ڈیموکریٹک بومڈ یعنی پی ڈی ایم یعنی گیرہ جماعتیں اپوزیشن کی وہ گھر بیجنا چاہتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی منظم سازش ہو رہی ہے اس حکومت کے خلاف حکومت کے خلاف مجموعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر یعنی انڈیویجنل کپیسٹی میں جو اہم لوگ ہیں اس جماعت سے بابستہ یا اس جماعت کے لوگ ان کے خلاف اب ایک باقاعدہ سازش کا آغاز ہو چکا ہے جو پہلا ٹارگٹ ہے اس کا جو شخص جس کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ ہے جناب شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب اپنی اپنی اگر کیا رہے کہ صاف گوئی اپنی کھلی بات کرنے اور کھری کھری بات کرنے کے حوالے سے کافی مشہور ہے ایسی بات جو کہ عام سیاستدان کرنے سے درتے ہیں شیخ رشید صاحب وہ بات کر دیا کرتے ہیں تو جو پہلا سپاہی ہے امران خان کا اور ایک مضبوط سپاہی ہے سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے ناظرین یہاں پر اخلاقیات کی مار مارنے کی کوشش کی گئی ہے شیخ رشید صاحب سے منصوب میں یہ نہیں کہوں گا ان کی ان سے منصوب کی جا رہی ہے ایک ویڈیو ایک تصویر میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں وہ تصویر دکھاؤں جو نازیبہ ہیں اخلاق سے گھری ہوئی ہیں اور ایک ایسی حرکت ہو رہی ہے جو کہ عمومن ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا میں بڑی کوشش کر رہا ہوں میں الفاظ کا چلاؤں بڑا دیکھ کر کروں کیونکہ ایک تو شیخ رشید صاحب میں سمجھتا ہوں ایک بڑے سیاستدان ہے اور کسی پر بھی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے یہ ویڈیو کسی کے دامن پر شیخ رشید صاحب کو دامن پر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو بتانے کے لیے کس طرح سے ایک باقیدہ سازش کی جا رہی ہے ناظرین کے تصویر جو میں اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس سے پہلے صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں اگر تو بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیٹا پلیز لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں آپ یہ ویڈیو آگے مت دیکھئے گا کیونکہ آگے جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ بچوں کے لیے نہیں ہے وہ ایڈلٹس کے لیے ہے وہ بالغوں کے لیے ہے اور اپنی ماں و بہنوں سے بھی گزارش ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے تو پلیز یہ ویڈیو سکپ کر دیں آپ کو شاید جو ہے وہ اگلی جو چیزیں آنے جا رہی ہیں وہ ناگوار آپ کے لیے گزریں لہے جناب وہ تصویریں میں کوشش کروں گا جتنی ایڈٹ ہو سکے ایڈٹ انمسنس کے جتنا میں ان کو کم دکھا سکوں میں وہ والا ایڈٹ بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کم دکھا سکوں اس طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی اصل جو بالکل حالت ہے شاید میں وہ آپ کو نہ دکھا سکوں کیونکہ بہت نازیبہ ہے بہت والگر ہے وہ تصویریں جو ہیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس میں شیخ رشیز صاحب کہا یہ جا رہا ہے مطلب یہ تصویریں یہ کہہ کر وائرل کی جا رہی ہیں کہ یہ شیخ رشیز صاحب ہیں اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں ناظرین میں نے اگلے دن ایک سوفیئر ایسا جو ہے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں آصف صاحب آصف چودری صاحب ایف آئی اے میں وہ بڑے اچھی پوسٹ پر ہیں اور انہوں نے سائبر کرائنگ ونگ پر بڑا کام کیا ایسا جو ہوتا ہے اس پر بڑا کام کیا انہوں نے مجھے اگلے دن بتایا کہ جناب ایسے سوفیئر موجود ہیں جس سے آپ فیک ویٹس ایپ چیٹ کر سکتے ہیں مطلب ایسے سوفیئر بڑے آرام سے ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں جس سے میں آپ کی فیک ویٹس ایپ چیٹ کہ آپ کی خود ہی خود سے آپ کی فیک ویٹس ایپ چیٹ کر سکتا ہوں پھر ویڈیو اور اور فوٹو ایڈٹوں کے مسئلہ ہی نہیں ہے اب ان تصویروں میں دکھایا کیا جا رہا ہے ان تصویروں میں یہ دکھایا جا رہا ہے ناظرین کے شیخ رشید صاحب کسی لڑکی کے ساتھ موجود ہے اور اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کر رہے ہیں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب دکھایا جا رہا ہے کہ ایک تصویر میں شیخ رشید صاحب اس لڑکی کے ساتھ جو ویٹس ایپ ویڈیو کال یہ تصویریں لیک کی گئی ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیے ناظرین شیخ رشید جیسا سمجھدار سیاستدان جس کی عمر سیاست میں گزر گئی جس کی عمر سیاسی چالے جھیلتے ہوئے سیاسی چالے چلتے ہوئے گزر گئی کیا وہ اتنا بے وکوف ہوگا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کسی جگہ پہ کیمرہ لگا ہوا اور وہ کوئی اس کی فوٹو کھینچ رہا ہے مضبطہ آپ یہ دیکھیں اس کمرے میں کیا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ ایک انگل سے فوٹو کھینچی گئی ہیں تو اگر کسی نے یہ کام کرنا ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے یہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو وہ کبھا رہے ہیں یہ کام اگر ہوا ہے تو اتنا بے وکوف ہوئی ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوکے سامنے بیٹھ کے کوئی فوٹو کھینچ رہے اور وہ فوٹو جو ہے وہ جو ہے وہ فوٹو جو ہے وہ بعد میں لیک بھی ہو جاتی ہے اور وہ انسان کسی پر اتنا بھروسہ اس کو ہے کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اچھا یا تم کیمرہ استعمال کرو والے کوئی تیسرا شخص بیٹھا ہوئے کامرے میں فوٹوز کھینچ رہے یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے پھر یہ جو ویڈیو کال کی ہے یہ تو بڑے ارام سے ایڈٹ ہو سکتی ہے میں اگر کسی اور سے بھی ویڈیو پر ویڈیو پر بات کر رہا ہوگا تو اس کو وہاں سے اس کا سٹین شوٹ لے کے اور جو چھوٹی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دوسرا آدمی بات کر رہا ہوتا ہے اس میں کسی کی بھی تصویر چپکا سکتے ہیں وہ بڑے ارام سے ہو سکتا ہے تو یہ کوئی اتنے بڑا کھیل نہیں ہے ناظری تو شیخ رشید صاحب کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا یہ ویڈیوز اور ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے اگر آپ مان بھی جائیں آپ کو کیا لگتا ہے ناظری یہ جو لڑکی ہے میں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتا ہوں شیخ رشید نے کوئی اور سیاستدان تھا انڈیا کا وہ سیاستدان ہے لیٹسے کوئی انڈیا کا بہت بڑا سیاستدان ہے انڈیا کا وزیر داخل ہے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ ایسے ہی وہ کمرے میں تھا اور سب کچھ ہو رہا تھا اس لڑکی میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ اس طرح سے کسی جگہ پہ کیمرہ چھپا کر لگا دے اور بعد میں اس کی ویڈیو یا اس کی تصویریں بنا کے اس کو لیگ بھی کر دے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ لڑکی اتنی بے وقوف ہوگی کیونکہ بڑی اوبیسی بات ہے کمرے میں اگر اور کوئی نہیں تھا تو اس کے مطلب ہے کیمرہ لڑکی نے چھپایا اور اگر کیمرہ لڑکی نے چھپایا تو تصویریں بھی لڑکی نے کھینچی اور پھر بعد میں لیگ بھی اسے نہیں کی ہوگی تو کیا اس لڑکی کو نہیں پتا کہ وہ اس ملک کے وزیر داخلہ سے پنگا لے رہی ہے اور لڑکی اگر آپ دیکھ بھی لیں مطلب آپ اس سے تصویریں دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب وہ کیا خود کیا ہے بہت بڑی توپ چیز ہے کیا وہ یہ تندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے تو یہ باقاعدہ اب سادش کا آغاز کر دیا گیا لوگوں کی پرسنل لائف لوگوں کی جو انر لائف ہیں ناظرین اس میں گھس کے اس میں جا کر ڈسرپشن کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے شیخ رشید جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا اس کا باقاعدہ پہلا نشانہ ہے اور آپ کو میں ایک بار بات بتا دوں بڑی خطرناک بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو میں دیکھیں دودھ کا دھولا کوئی نہیں ہوتا زندگی میں سب نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو ہم نیچے میں اکثر دیکھتا ہوں کمنٹس میں بھی دیکھتا ہوں اور خود بھی میں آپ جیسے ہی ہوں بھائی میں بھی آپ جیسے ہی ہوں ہم ایسے ایسے وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں فلاں یہ تو فلاں یہ میرے بھائی گناہ آپ نے بھی بہت کیے ہوئے میں سیدھی بات کروں گا کسی کو اچھی لگیا بری گناہ میں نے بھی بہت کیا ہم سب ہیں گنہگار لوگ ہم اللہ عزباللہ ہمارے عیبوں پہ اگر اللہ تعالی ہمیں ایک دوسروں کو دل کا حال بتا دے تو ہم ایک دوسری کی شاید جنازے بھی پڑھنے نہ جائیں تو یہ جو ہم کھاٹے مارنے لگ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے فلاں کا سکینڈل نکل آیا فلاں کی تصویریں لیک ہو گئی دوستو اللہ سے پنہ مانگو اس دن کیلئے جس دن آپ کے ہمارے راز فاش ہوں گے ہم سب نے زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہوتا ہے کہ جس پہ ہم اللہ تعالی سے معافی کے طلب گار ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے انسان خطا کا پتلا ہے لیکن افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کسی کے عیب جو ہے وہ آیاں کرتے ہیں اب آپ کہیں گے جناب آپ بھی تو یہ ریپورٹنگ کرتے ہیں بھائی میں پہلے سے جو آیاں ہوئے ہوئے عیب ہوتے ہیں یا جو آیاں ہوئے ہوئی خبر ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں ٹک کر کے نہیں لاتا اب یہ جس طرح شیخ عشید صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بڑی بھولی سی کوشش یہ کون ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ایک لڑکی کا کام ہے وزیر داخلہ یار اور مزید کی بات ہے یہ ویڈیو کہا جاتا ہے جی بڑی پرانی ہے تو پہلے کیوں نہیں لی کوئی پہلے کیوں نہیں آئی ہاں جی اس کا مطلب ہے کہ کسی کو تو شیخ رشید کے وزیر داخلہ بننے سے پرابلم ہے نا تب ہی یہ ایک دو دن کے بعد جس طرح شیخ صاحب بنتے ہیں اس کے تین چار دن کے بعد یہ تصویریں یا ویڈیوز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کسی کو تو پرابلم ہے کسی کو تو پاکستان طریقہ انصاف سے پرابلم بہت بڑی پرابلم ہے دیفنیٹلی کئیوں کو پرابلم ہوگی مجھے بڑے اختلافات ہیں طریقہ انصاف کے گووننس کے سٹائل سے مگر یہ تو کبھی میں نامیک کر سکتا ہوں کبھی سوچ سکتا ہوں اس کا مطلب ہے اور یہ عام بننے کا کام نہیں ہے یار ملک کے وزیر داخلہ سے پنگا لینا ہے کوئی عام چھوٹی بات ہے یار اس کا مطلب ہے اس میں فورن ایجنسیز بھی انوالڈ ہیں اور اگر تو شیخ رشی صاحب کو ٹراب کیا گیا لٹسے یار لڑکی بھی کسی کی بھیجی ہوئی تھی سب کچھ کیا ہوا تھا میں ایک ازمشن کر رہا ہوں ازمشن دے رہا ہوں یا اگر فوٹوز کو ایڈٹ بھی کیا گیا کچھ بھی کیا گیا یہ بقاعدہ ایک پلاننگ کے دہت کیا گیا یہ بقاعدہ ایک منظم سادش کی گئی ہے کہ اس طرح سے شیخ رشی صاحب لوگوں سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوں گے یار عام لوگوں سے کرتے ہوں گے میں بھی اگر کبھی ان سے چاہوں کہ ویڈیو کال پر میں نے کئی دفعہ ویڈیو کال پر ان کا انٹریویو لیا ہوگا اب وہ فرض کیجئے میں اگر سکائپ پر یا ویڈیو پر ان کا انٹریویو لیتا ہوں وہ بعد میں ہمارے پاس ہوتا ہے سوفوئر کے موسکو ایڈٹ کر کے ونڈو پر چلا دیتے ہیں اور ایک طرف اینکر بیٹھا ہوتا ہے ایک طرف یہ آپ کو یہ لگتا ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے وہ انٹریویو سکائپ پر کارڈ کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں تو ایسے سوفوئر موجود ہوتے ہیں اب اس کی جگہ اپنی جگہ میں کسی لڑکی کے تصویر لگا دوں اور کہوں جناب دیکھیں شیخ صاحب تو کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے یہ تو بڑا آسان کام ہے تو کوئی کام ہی نہیں ہے دس ہزار سنہ کے سوفوئر موجود ہیں مارکٹ کے اندر تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوشیار رہی ہے یہ آج شیخ رشید صاحب کی باری تھی کل کو شاید کسی اور وزیر کی یا کسی اور ایسے ممبرل پارلیمنٹ اس کا تعلق تحریکہ اصاف سے ہو ان کی ویڈیوز آ سکتی ہیں اور ہاں یہ اگر کھیل چل پڑا تو بھائی جان ویڈیوز سب کی بنی ہوئی ہیں تصویریں بڑے بڑوں کی نکل سکتی ہیں پھر یہ تو ابھی صرف آغاز ہے بڑی خطرناک موڑ پر ہماری ملک کی سیاست جا رہی ہے بڑے خطرناک موڑ پر بچاؤں گا اس پر آپ اپنا فیڈبائک نیچے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا آخر میں یہ میرے چینل کے توسی سے چونکہ آپ تک ویڈیو پہنچی ہے تو اگر آپ چاہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پرس کریں تاکہ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں دیجئے اجازت ناظرین اللہ لے کے بعد موسیقی